سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہ کی واحدیانیت کو ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینا اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے جس کو مانے بغیر یا انڈسٹینڈ کیے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے تو میرے دوستوں اسی ٹاپک پہ آج میں آپ کو محمد قاسم کی زندگی کے بارے میں ایک اہم راز بتانا چاہتا ہوں جس کو سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ محمد قاسم کے دل میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے یہ سوال ایکچولی میں نے محمد قاسم سے خود پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے جواب دیا تھا تو ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہم پلے کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو سٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے ملیشیا سے کچھ لوگ محمد قاسم سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے جماع کے ساتھ ایک تصویر کھینچی محمد قاسم کے ساتھ جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر دوسری تصویر میں انہوں نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے رکھی تھی اب اس تصویر کے بعد جب ملیشیا کے لوگوں سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بیان کیا کہ محمد قاسم اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں جو بڑی حیران کن بات تھی تو اس بات کو جان کر پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑی اور انویسٹیگیشن کروں اور اس بات کا راز جاننے کی کوشش کروں کہ محمد قاسم ایسا کیوں کرتے ہیں میں نے بہت ساری محمد قاسم کی پرانی ایمیجز اور پرانی فوٹوز نکالی جس میں میں نے دیکھا کہ محمد قاسم اپنی شہادت کی انگلی کو سپریٹ ہی رکھتے ہیں میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی مجھے یہی بات بتائی کہ محمد قاسم اپنی شہادت کی انگلی کو ہمیشہ سے الگ رکھتے ہیں یعنی جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کی انگلی الگ ہوتی ہے یا شہادت کی انگلی ایسے کھڑی ہوتی ہے یا کوئی اور بھی کام کر رہے ہوں تو وہ ہمیشہ اپنی شہادت کی انگلی کو الگ رکھتے ہیں تو آئیے اب ہم محمد قاسم سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کی سچائی کیا ہے بچپن میں یعنی جب نماز پڑھتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ ایک طرح سے ہم جب اشداللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ پھر ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو پھر میں کہتا تھا کہ یہ ہم صرف اسی وقت کیوں کہتے ہیں آگے پیچھے کیوں نہیں کرتے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت جائے نا وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں تو وہ کوئی آٹھ ہیں یعنی نو دس سال کی ایج میں تھا میرے ذہن میں آیا لیکن مجھے کبھی ایسا کوئی آئیڈیا یا طریقہ نہیں ملا جب میں سترہ سال کا ہوا تو اس وقت پھر مجھے نا ذہن میں آیا کہ جب ہم یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم شہادت کی عملی اٹھاتے ہیں تو پھر میں نے اس شہادت کی عملی کو نا الگ رکھنے کے لیے نا اترا سے کوشش کر دی کہ میں اس نیت سے الگ رکھتا ہوں کہ میں یعنی دنیا کے ظاہرہ کام بھی کرنے اور بھی سونا بھی ہے تو لیکن میں اس نیت سے الگ رکھتا ہوں کہ یہ جیسے ہم نماز میں اس کو اشہادا لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو اس وقت ہم ان لیے الگ کرتے ہیں پر اٹھاتے ہیں تو میں اس نیت سے الگ کرتا ہوں کہ میں بھی ایک طرح سے گواہی ہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے و آخری رسول ہیں تو اب وہ ظاہرہ ہمیں کام بھی کرنے ہیں موٹسیکل چلانے ہیں اور گاری چلانے ہیں تو وہ تو پھر ہوتا ہے تو وہ ہمیں پورا ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شہادت کی املی باقیوں سے الگ رہے کہ میں یعنی ہر وقت اللہ کی یہ گواہی دیتا رہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ پھر میری جو ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے اور اس کو میں تنے یعنی سترہ سال سے اس کو ایسے ہی سیپرٹ رکھ رہا ہوں تو یعنی آپ تقریباً سنتالیس کا ہونے والا یعنی کوئی تقریباً تیس سال ہو گئے تو وہ اللہ جو ہے نا وہ اس نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ میں یہ تقریباً تیس سال سے یہ سارا کرتا چلا آ رہا ہوں تو اس بات کو جان کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد قاسم کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنی عزت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اللہ یح دی مئی شاہو کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ سب لوگوں کے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے کس کے دل میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ بات بہت حیران کن ہے کہ محمد قاسم ایک بچپن سے ہی اپنی شہادت کی انگلی کو سیپریٹ رکھ کر ہمیشہ سے اپنے دل میں اللہ کی واحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خاتم النبیین ماننے کے لیے ان کی محبت کے لیے ان کی عزت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں تو میرے دوستوں اس بات کو جان کر کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جو پچھلے تیس سال سے اللہ اور اس کے رسول کی واحدانیت کو اپنے دل میں گواہی دیتا رہتا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کرتا رہتا ہے تو کیا وہ جھوٹ بولے گا کیا وہ غلط بات کرے گا یا وہ کسی کے دعوے کرے گا نہیں ایسی بات نہیں بلکہ محمد قاسم کے سب خواب جو انہوں نے بتائے ہیں وہ سب سچے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور محمد قاسم کے خوابوں کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کے بڑی نشانیاں جو آنے والی ہیں وہ ہماری زندگی میں ہی آئیں گی اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی جو محمد قاسم کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں یا غلط بات کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک پیغام نہیں بلکہ ایک کھلا بیان ہے اے آپ جان لیں کہ محمد قاسم کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے اور اس بنا پر آپ محمد قاسم کے حوالے سے کوئی غلط بات نہ کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ